بسم اللہ الرحمن الرحیم سویڈن میں قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کا واقعہ تم یقیناً تمام مسلمانوں کے لئے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لئے بہت دلازاری کا سبب بنا ہے اور اس میں تشویش بھی ہے اور اس واقعے کے اندر ایک انوکی بات یہ ہے کہ ایک ایرانی باشندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے پہلے پولیس سے اجازت لی کہ جی میں قرآن نظر آتش کرنا چاہتا ہوں اور پولیس نے اجازت نہیں دی پھر وہ عدالت کی طرف اس نے رجوع کیا اور پھر عدالت نے اس کو آزادی اظہار رائے کے نام پر اس کو اجازت دی اور پھر وہ پولیس کو متعین کیا کہ ہاں بھئی یہ نظر آتش کرنا چاہتا ہے قرآن تو اس کو کوئی روکے نہیں اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے اور یہ تمام صورتحال جو ہے کئی لحاظ سے پریشانکون ہے سب سے پہلے تو میں حکومت ایران سے رخواست کروں گا کہ وہ سویڈن کی حکومت سے رابطہ کرے اور اس اپنے باشندے کے بارے میں اطلاعات موصول کرے اور بتائے کہ یہ شخص کیا مسلمان ہے کیا مسلمان کہلانے والا ہے اور پھر وہ اس شخص کے بارے میں ایک رائے قائم کرنے کے بعد پھر فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور پھر سویڈن کے اندر بھی رکھا جائے کہ جناب پولیس سے اس نے اجازت مانگی ہے یعنی قرآن مجید اس نے اس طرح کھڑے ہو کے نہیں جلا دیا ہے بلکہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحرے کام ہوا ہے یہ بات بہت تشویش کی بھی ہے پریشان کن بھی ہے اور گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے جذبات کو مشتہل کرنے کی پلاننگ کی گئی ہے کیونکہ سیدھی سی بات ہے اس سے جذبات تو مشتہل ہوں گے جو بھی ایک دردمند مسلمان ہے اور جو بھی ایک باشعور مذہبی ذہن رکھنے والا شخص ہے وہ اس کو کبھی بھی جیسٹیفائی نہیں کر سکتا اس لیے ہمارا دنیا بھر کے تمام مذہب کے جو رہنما ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اس کے بارے میں اپنی رائے دیں کہ کیا کسی بھی مذہب کی جو الہامی کتاب ہے جس کو وہ مقدس مانتے ہیں اس کو نظر آتش کرنے کی اجازت اگر مانگی جائے تو کیا حکومت کو اور متعلقہ منتظمہ کو اور عدالت کو اس کی اجازت دینی چاہیے یا نقص امن کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں بھی دفعہ ایک سو چوالیس لگ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور چونکہ امن اعمہ میں نقص کا اندیشہ ہے تو اس لیے یہ فران چیز کی اجازت نہیں جا سکتی جل سے نہیں ہو سکتے جلوس نہیں نکل سکتے اور جناب اس طرح کی بیانبازی نہیں ہو سکتی فلان نہیں ہو سکتا تو قرآن مجید کو نظر آتش کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے تو اس کی وہ اجازت دی گئے اور عدالت نے اجازت دی تو یہ ایک سوالی یا نشان ہے ہم سب کو اس پر مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے اور دنیا کی امن کو تباہ ہونے سے بچانا چاہیے